اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عاصف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ور آج میں بہت ہی خوبصورت ٹاپک بہت ہی انمول باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں جو شخص روزانہ کھانا کھانے سے پہلے کھانے پر فاتحہ دے لیں تو کبھی رزق کی گھر میں تنگی نہیں ہوگی اور کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی تو لہٰذا آپ لوگوں چاہیے کہ جب بھی کھانا کھایا کریں تو کھانے سے پہلے کھانے پر فاتحہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں دوزق میں عذاب کے انیس فرشتے ہیں ہر ایک فرشتے کا قد سو سال کی راہ جتنا ہے اور ان کی ایک زرم سے سات لاکھ آدمی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی ایک زرم سے سات لاکھ آدمی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پہلے کھانا نہیں سٹھتا تھا تو بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ من و سلوہ دوسرے دن کے لیے کھانا بچا کر رکھیں پر وہ نہیں مانے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا محفل کو حسانہ یا یار دوستوں کے ساتھ حسی مزاق کرنا جائز ہے مگر جھوٹ یا بےہودی باتیں نہیں ہونی چاہیے ان باتوں کا خیال لکھا جانا چاہیے بعض لوگ یاد داست کے لیے کمر بند یا رومال وغیرہ پر گرے لگا دیتے ہیں گانٹ لگا دیتے ہیں یہ جائز ہے اور اسی نیت سے اولیوں پر دورہ باندھنا بھی جائز ہے ہاں بلا وجہ باندھنا مکرو ہے ایسا بچھونا یا ایسا تقیہ یا ایسا دسترخوان جس پر کچھ لکھا ہو استعمال کرنا ناجائز ہے تو آپ لوگوں چاہیے ان باتوں کا خیال لکھا جانا چاہیے مشرقین کے برطنوں میں کچھ بھی کھانا پینا مکرو ہے جب تک کی اسے دھونا لے یہ تب ہے جب کی ان کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو ورنہ اگر یقین ہو تو ایسے برطنوں میں کھانا پینا حرام ہے ودیل چیزوں سے بچنا چاہیے فرجی یعنی جھوٹے قصے کہانی پڑھنا یا سننا ناجائز ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق یعنی نرمی سے پیش آنا مستحب یعنی اچھا ہے بد مذہب سے بات کرنے میں اتنا لحاظ رکھیں کہ اسے یقین ہے کہ اسے میرا مذہب پسند نہیں ہے کرائے پر مکان دیا اور خود مکان دیکھنا چاہتا ہے تو کرائے دعا سے اجازت لے کر جا سکتا ہے مگر بغیر اجازت نہیں کہ مکان اس کا ہے مگر سکونت اس کی نہیں ہے کسی بھی جانبر یا کیرے مکوڑے کو زندہ آگ میں ڈالنا مکروح ہے اگر جان مان عزت یا عابرو کا خطرہ ہے یا کسی پر اپنا حق آتا ہے تو وہ نہیں دیتا ہے تو ایسی حالت میں کسی کو رشور دیتا ہے کہ میرا حق وصول ہو جائے یا میں حفاظت سے رہوں تو یہ دینا جائز ہے حالانکہ لینے والے کو ہرگز جائز نہیں ہوگا بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر یا بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر پکارے یہ مکروح ہے دنیا بھی تکلیف کی وجہ سے مرنے کی آرزو کرنا مکروح ہے مگر گناہگار ہونے کی وجہ سے مرنا چاہتا ہے ایسی آرزو مکروح نہیں ہے تو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و آخر میں یاد رکھیں